تو دوستو پروک بڑی سیجن نائن کا جو سیکنڈ الیمیٹر مقابلہ وہ کھلا جائے گا یو پی او دھا اور تغمیت لہواس کی ٹیموں کے بیچ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے اس میچ کے لئے دونوں ہی ٹیموں کی بیسٹ سٹارٹنگ سیاں ان کے بارے میں اس میچ دیلز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اور ویڈیو کے لاشت میں پرڈکٹ کرنے والے کونس ٹیم اس مقابلے کو جیتنے والی ہے تو یہ ویڈیو ہونے والے بہت انٹرسٹنگ تو آپ کی جو ویڈیو کو دیکھیں آج تک تو چلے شروعات کرتے ہیں اور نئی ویڈیو کی تو پہلے بات کرتے ہیں پر دوستو میچ کی ڈیٹیلز کی تو یہ مقابلہ ہونے والا پروک بڑی سیجن نائن کا الیمیٹر نمبر دو جو کی کھلا جائے گا یو پی او دھا اور تمیت لہواس کی ٹیموں کے بیچ میں تیرہ اسمبر کو شام کو سیڈی آٹھ میں سے مقابلہ ہونے والا ہے جو کی کھلا جائے گا ممبئی کے ڈی او ایم سی این سی وی ایس وی پی سٹیڈیم کے اندر تو بھن بات کرتے ہیں پر دوستو دونوں ہی ٹیموں کی بیچ سٹارٹنگ سیون کے بارے میں تو پہلے بات کریں ہاں پر تمیت لہواس کی ٹیم کی سٹارٹنگ سیون کے بارے میں تو بات کریں ہاں پر ٹیم کی ریڈرز کی تو میں سینٹر پر دکھائی دینے والے نیندر کندولا بات کریں کہ ساتھی ریڈرز کی تو وہ ہنے والے ہیں پر جنکیا پوار اور ہیمانسو سنگھ ان تینے کھلاڑو جہاں پر دوستو ٹیم پہ لیڈی میں بہتی ساندھا پرفرمیس دی ہے نیندر کندولا اپنے کھلے گئے 22 میچوں میں ٹیم کے لیے 220 ریڈ پورنٹ حاصل کیے ہیں تو وہی جنکیا پوارنو کا ساندھار ساتھ دیتے ہیں اپنے کھلے گئے 22 میچوں میں ٹیم کے لیے 14 ریڈ پورنٹ حاصل کیے ہیں تو وہ ہیمانسو نے یہاں پر دوستو بہتی ساندھار فرمیس دی تو 20 میچوں میں سوڑا ریڈ پورنٹ تو وہی 30 تیس پورنٹ حاصل کیے ہیں تو وہ ہم بات کرتے ہیں پر ٹیم کے دیفنس کی تو پہلے ہم بات کریں آپ پر کورس کی تو میں رائٹ کو اوپر دکھائی دینے والے ایم اور بھی شیک و لائپ کو اوپر کا ساتھ دینے والے موہیت جاکھر دو نکھلاڑی نے آپ پر ٹیم کے لیے اچھی پورنٹ دی ہے اب بھی شیک نے اپنے خیل کے کس ماچوں میں ٹیم کے لیے 38 سٹیگل پوئنٹ حاصل کیے ہیں تو وہیں موہیت نے اپنے خیل کے 20 ماچوں میں ٹیم کے لیے 28 سٹیگل پوئنٹ حاصل کیے ہیں بات کے اپر کورنس کی تو میڈ رائٹ کو انہوں میں دکھائی دینے والے ہیں ساگر راتھی تو وہیں لیپ کو انہوں کا ساتھ دینے والے ساہل گولیا یہاں پر دوستو ساگر راتھی کا کہنا مشکل ہے کہ وہ اس مقابلے میں کھیلیں گے یا پھر نہیں کیونکہ ان کی انجریوں کے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے اگر وہ نہیں کھیلیں گے تو ان کی جیہا پر میں دکھائی دینے والے ارپیٹ شروحہ ریپیٹ نے اپنے خیل کے 6 ماچوں میں ٹیم کے لیے 11 سٹیگل پوئنٹ حاصل کیے ہیں تو ہمیں ساگر راتھی نے اپنے خیل کے 17 ماچوں میں ٹیم کے لیے 35 سٹیگل پوئنٹ حاصل کیے ہیں ساہل گولیا نے بھی اپنے خیل کے 17 ماچوں میں ٹیم کے لیے 25 سٹیگل پوئنٹ حاصل کیے ہیں تو یہ تھے ہاں پر تمیت لہواس کی ٹیم کی سٹارٹنگ 7 اس مقابلے کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں ہم پر یپودھا کی ٹیم کی سٹارٹنگ 7 کے بارے میں تو بات کریں ہم پر ٹیم کے ریڈرز کی اوتو میں ٹیم کے سینٹر میں دکھائی دینے والے ہیں پردیپ نروال اور بات کریں ہم پر ٹیم کے سیکنڈ اور تھرڈ ایڈر کے بارے میں تو وہ ہونے والا ہے سریندر گل اور سندیپ نروال یہاں پر دوستو ہی پودھا کی ٹیم کے پاس روحی تممر کبھی ایک بہترین نکل پر لیکن میرے حساب سے ہی پودھا کی ٹیم یہاں پر فائف پو کی فرمیشن سے اترنے والی ہے ایلمیٹر کے اندر تو یہاں پر سندیپ نروال کو ایکسپیرنس کے حساب سے موقع دیا جا سکتا ہے لیکن پردیپ نروال نے اپنے خیل کے ٹیم کے لئے 208 ریڈ پوائنٹ حاصل کیا ہے تو وہ سندیپ نروال نے اپنے خیل کے ٹیم کے لئے 208 ریڈ پوائنٹ حاصل کیا ہے اب بات کرتے ہیں ہم پر ٹیم پر ڈیفینس کی تو پہلے بات کر ریکوورز کی تو میرے ایٹ کا ان میں دکھائی دینے والے آسو شنگر آپ نے اپنے خیل کے ٹیم کے لئے سندی٫ سٹیکل پوائنٹ حاصل کیا ہے تو وہ گردیپ نے اپنے خیل کے ٹیم کے لئے 3025 پوائنٹ حاصل کیا ہے involve نیتیش کمار و면 عی 대통령 کا ساتھ دینے والے آسو سورунд سانگوان سمیت نے ہاں پر دوست اپنے کے لئے 20 میچوں میں ٹیم کے لئے 100 سٹیکل پوئنٹ حاصل کی ہیں دیش کمار نے 20 میچوں 32 سٹیکل پوئنٹ حاصل کی ہے تو یہ تھی ہاں پر دوست ویپو ادھا کی ٹیم کی سٹارٹنگ سیاں اس مقابلے کے لئے اب بات کرتے ہیں ہاں پر پر ڈکسن کی تو میرے ساتھ سے مقابلے کو جید سکتے ہیں ایپو ادھا کی ٹیم یکی ایپو ادھا کی ٹیم کے پاس بہتین فوم بیا تو وہ ان کے پاس ایکسپرینس کھلاڑی بھی ہے تو یہاں پر دوست ویپو ادھا کی ٹیم کی تو ان کے پاس تھوڑے ان ایکسپرینس کھلاڑی ہے تو میرے ساتھ سے اس مقابلے مار سکتے بھی کوئی دھگی ٹیم آپ لوگ یہاں پر کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ سے کون سی ٹیم اس مقابلے کو جید سکتی ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈو پسند آئے تو ان کو لائک کرے شیئر کرے چیلنگ سسکرائب کر کے بھلے کو ان کو دوست ویڈیو کو دیکھنے کے لئے